بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر ہے پرینسپلز آف اکاؤنٹنگ آئیکن پارٹ ون چیپٹر نمبر ایٹ ہے کیش بک اینڈ بینک کی ریکنسیلیشن کا یہ چیپٹر ہے اور ہم کر رہے ہیں اس کا کوششن نمبر تھرٹین کوششن شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ جو چینل ہے learn and teach who want to learn اس میں میں اکاؤنٹنگ فینانس آڈٹنگ ٹیکسیشن اڈوانس ایکسل یہ سب سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور پلے لسٹ میں میں نے الگ الگ فولڈر بنا کے رکھتی ہیں آپ جو سیکھنا چاہیں وہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں اور ابھی ائی قوم پہ میں نے یہ لیکچر شروع کی ہیں اس کے بعد بی قوم ایم قوم ایسی سی ہے یہ کمپلیٹ ہم کریں گے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیے جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے مجھے بتائیے میں اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرا اس میں پرفیشنلی کافی ایکسپیرینس ہے ابھی بھی میں ایک منفیکچرنگ کمپنی میں ایز ای مینجر اکاؤنٹس این ٹیکسٹیشن کام کر رہا ہوں تو میں آپ کو اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے بتا سکتا ہوں کم ٹائم میں بہتر نولج دے سکتا ہوں ٹھیک ہے کوشش کروں گا میں لیکن آپ کا تعاون یہ ہے کہ آپ کے جو ہے مجھے اچھے چھے کمنٹس آتے رہیں ٹھیک ہے اور سبسکرائبر جو ہیں وہ جیسے جیسے کمنٹس جس ٹوپک پہ کریں گے وہ ویڈیو جس ٹوپک پہ چاہیں گے میں انشاءاللہ اس ٹوپک پہ بنا دوں گا کوئی ایشو نہیں ہے اب کوششن شروع کر لیتے ہیں کہ پریپیر ایک بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ ایز ایڈ تھرٹی فرس دیسمبر ٹو تھاؤزن فیفٹین آف سلمان بینک ریکنسیلیشن بنانی ہے جی کتیس دیسمبر دوہزار تندرہ کیوں کہہ رہے گے سلمان کے ایک آکان کی ٹھیک ہے اب یہ ٹرانزیکشن دی گئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ فرس ٹرانزیکشن جو ہے یہ دیکھیں کہ آورڈ ران ایز پر کیش بک یہ پہلے بھی میں پریویس کوئشن میں بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ آورڈ رافٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم یہاں بھی یہ اس کا بیلنس لیتے ہیں کہ بیلنس ایز پر کیش بک ہے کیش بک کونسی ہے جو ہمارا لیجر ہے اور پاس بک جو بینک کا لیجر ہے بینک سٹیٹمنٹ اچھا یہ جو ہے نا اب یہاں بھی آپ نے کیا لکھنا ہے بریکٹ میں انفیوریبل انفیوریبل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ فیوریبل اور انفیوریبل ہوتا ہے اگر ڈیابیٹ بیلنس ہے ایکسیس میں آپ کے پاس بیلنس سویشنڈ ہے تو پھر آپ کا فیوریبل ہوگا اگر آپ نے اوورڈ ران کر لیا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے آپ نے چیک زیادہ اماؤنٹ کی ایشو کر دیئے اور اگر یہ فیسیلیٹی بینک سے آپ نے لی ہوئی یا آورڈ ڈرافٹ آپ کر سکتے ہیں فرض کر لیں اب یہ دیکھیں پانچ ہزار ایک سو پانچ رو پہ آورڈ ڈرافٹ کا مطلب ہے کہ یہ ناگٹیو بیلنس ہے یہاں پہ اگر ہم اماؤنٹ یہ لکھیں گے تو ناگٹیو سائن کے ساتھ لکھیں گے پانچ ہزار ایک سو ٹھیک ہے یہ آپ کا ناگٹیو بیلنس آ رہا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بینک میں ہمارے اگر پیسے نہیں ہے تو بینک کیوں ہمیں زیادہ پیسے نکالنے دے رہے کہ اگر آپ اس کے کسٹمر ہیں تو بینک آپ کو یہ فیسیلیٹی بھی دے دیتا ہے کہ اچھے کسٹمر ہیں آپ بزنس کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور بینک کے ساتھ آپ کے ٹرمز ریلیشنز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں تو بینک آپ کو یہ فیسیلیٹی کچھ ہماؤنٹ تک دے دیتا ہے ایون کے بعض وقت وہ اس پہ انٹرسٹ بھی چارج کر لیتا ہے پر ڈے کے حساب سے لیکن آپ کو یہ فیسیلیٹی وہ دے دیتا ہے اب دیکھیں کہ فرض کر لیں یہاں پہ آپ کے پاس جو بینک کا فرض کر لیتے ہیں کہ وہ پندرہ ہزار بینک ہے اور آپ نے چیک جو ایشو کیا ہے وہ بیس ہزار ایکسو کا یہ پارٹی کو چیک ایشو کیا ہے تو کتنا نیگٹیو میں ہے یہ دیکھیں ایکزیمپل دینے کے لیے کہ پانچ ہزار ایکسو جو ہے یہ نیگٹیو ہو جائے گا اب آپ کے پاس اکاؤنٹ میں تو پیسے جو ہیں وہ پندرہ ہزار ہے لیکن آپ نے چیک زیادہ ایشو کر دیا ہے اب بینک آپ کو فیور دے رہا ہے کہ وہ چیک کلیر کر دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے بینک کو پتا ہے کہ آپ کچھ دنوں میں دو چار دنوں میں جیسے آپ کی پیمنٹ آگی آپ بینک کو پیمنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے آورڈوافٹ تو یہ جو ہے آپ کا بیلنس نیگٹیو میں چلا جاتا ہے تو اسے آپ یہاں پہ لکھتے ہیں انفیوریبل ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیگٹیو سائن کے ساتھ آپ کا بیلنس شو ہو رہا ہوگا نیگٹیو میں مائنس میں یہ آپ کا نیگٹیو جا رہا ہے بیلنس ٹھیک ہے یہ فرسٹ ٹرانزیکشن یہ ہے آورڈوافٹ ہے آورڈوافٹ کیا ہے اس پر کیش بک کہ آپ کا جو لیجر ہے اس میں بھی نیگٹیو شو ہو رہا ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹرانزیکشن جو ہے انٹرسٹ اون بینک آورڈوافٹ ڈیبیٹڈ ان پاس بکون لی اچھا اس چیز کو سمجھیں جیسے میں نے پہلے ابھی بتایا آپ کو کہ اگر وہ آورڈڈوافٹ کرنے دے رہا ہے آپ کو بینک تو بینک بھی اس پر انٹرسٹ بھی چارج کرتا ہے کہ وہ بینک کو کیا فائدہ ہے کہ بینک آپ کو ایکسٹر آماؤڈ وہ پی کرنے دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ کے پاس پیمٹ نہیں ہے بینک اپنے پیمٹ سے دے دیتا ہے آپ کو لیکن وہ اس پر انٹرسٹ چارج کرتا ہے سیکنڈ ٹرانزیکشن وہ اسی کی کر رہا ہے کہ اس نے انٹرسٹ چارج کر لیا ہے یہ بینک سٹیٹمنٹ میں شو ہو رہا ہوگا لیکن ظاہری بات ہے آپ نے اس کی انٹری نہیں کی تو اب آپ اس کی انٹری کریں گے نیگٹیو کے ساتھ یہاں پہ آپ نمبر ٹو لکھیں گے تو یہاں پہ لکھیں انٹرسٹ اون اوڑڈرافٹ کتنا انٹرسٹ چارج کر رہا ہے بینک ایک سو پندرہ روپے ٹھیک ہے جی آپ سمجھ گئے ہوں گے اس چیز کو کہ ایک تو آپ کے ٹرمز اچھے ہونے چاہیے بینک آپ کو فیسیلیٹی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ آپ کو اماؤنٹ بتائے گا کہ اتنی اماؤنٹ تک آپ اوڑڈرافٹ کر سکتے ہیں اور اتنے دن تک اتنا انٹرسٹ چارج کریں گے ہم یہ بھی سین ہوتا ہے تو یہ انٹرسٹ چارج کر لیا اس نے ٹھیک ہے انٹرسٹ آپ نے ریکارڈ نہیں کیا تھا پاس بک میں شو ہو رہا تو ظاہری بات ہے آپ نے بھی کرنا ہے تو آپ نے لیس والی سائٹ پہ اسے لکھ لیا یہاں پہ جو تھرڈ ٹرانزیکشن اسے دیکھ لیں کہ چیکس ایشوڈ چیکس کے ملٹیپل چیکس ہیں ایشو کیوں ہیں بٹ نوٹ کلیرڈ فروم بینک ایشو کی ہیں مطلب آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے اسے لیس کر دی ہیں لیکن ابھی تک وہ لیس ہوئے نہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ایڈ کر کے ایڈ والی سائٹ پہ چیکس ایشوڈ ٹھیک ہے بٹ نوٹ کلیرڈ فروم بینک یا نوٹ پریزنٹٹ ٹھیک ہے نوٹ پریزنٹٹ اور کلیرڈ دونوں آپ لکھ سکتے ہیں اب لکھ ڈال کے یہاں پہ اماؤنٹ کتنی ہے نائن ہنڈر ٹھیک ہے یہ لکھ لیں اس کے بعد آ جاتی ہے یہ تھی نمبر ثری اور نمبر فور پر ٹرانزکشن ہے چیکس پیرڈ بٹ نوٹ کلیرڈ فروم بینک ٹھیک ہے کہ بینک سے کلیر نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں اسے ایڈ کر لیا ہوگا لیکن بینک میں ابھی تک کلیر نہیں ہوا تو آپ یہاں پہ لیس کر کے لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے چیک نوٹ کلیرڈ کلیرڈ ٹھیک ہے کتنی اماؤنٹ ہے تیرہ سو پہ چتر روپے یہ لکھ دینے کے بعد لاس ٹرانزکشن ہے کہ اسے دیکھیں میں ذرا یہ تھوڑا غور کرنے والی ہے کہ آپ نے بیل اف اک چینج میں پڑھا ہوگا میں نے سارا وہ بتایا بیل اف اک چینج کا چپٹر ہم کر چکے ہیں بی ابلیگ آر کا مطلب ہے بلز رسیویبلز ڈسکاونٹڈ یہ جو بل یہ کہہ رہا ہے ڈسکاونٹڈ ویڈ ڈا بینک این نومبر ٹھیک ہے بٹ ڈسونرڈ تھارٹی فرس دسمبر اچھا یہ کہہ رہا ہے بیل ڈسکاونٹ کروا لیا تھا نومبر میں جب آپ ڈسکاونٹ کرواتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بینک آپ کا ڈیبٹ ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے اور بل جو ہے رسیویبل یہ اس کو آپ کریڈٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ کا بل جو ہے یہ اونر نہیں ہوا ٹھیک ہے کہ بینک نے جب اسے پریزنٹ کیا تو اس کی پیمنٹ نہیں اور دوسری پارٹی نے اس کی پیمنٹ نہیں کی ٹھیک ہے جس نے آپ کا بل ایکسپٹ کیا ہوا تھا تب بینک کیا کرے گا واپس آپ کے اکاونٹ سے یہ ڈیڈکٹ کر لے گا ٹھیک ہے جب بل ڈسونر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جس نے ڈسکاونٹ کروایا ہوتا ہے جس کے اکاونٹ کو بینک نے بڑھایا ہوتا ہے اس کے اکاونٹ کو بینک دوبارہ کم کر دیتا ہے ٹھیک ہے کہ پھئی آپ کا جو ہے یہ ڈسونر ہو چکا ہے تو یہاں پہ لکھ دیں کہ بل ڈسونر لکھ دیں بل ڈسونر ہوتا ہے تو یہاں پہ تین سو پندرہ اوپے آپ نیگٹیو کر دیں کہ یہ بینک کاٹ لے گا تو یہاں پہ ٹرانزیکشن کیا کرنی ہے ذرا اسے دیکھ لیں ایک تو یہ نائن ہنڈڈ والی یہ ایڈ ہونی سے لے آئیں باہر اب ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ایڈ ہونا کس طرح سے ہے پہلا جو ہے یہ پانچ ہزار ایک سو یہ نیگٹیو کے ساتھ آ رہا ہے اس میں میں جب پلس کروں گا نائن ہنڈڈ تو یہ لیس ہو کے بقایا میرے پاس آ رہا ہے چار ہزار دو سو نیگٹیو بیلنس چار ہزار دو سو نیگٹیو بیلنس آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہ اتنا نیگٹیو ہے پہلے اتنا تھا پانچ ہزار ایک سو ٹھیک ہے اب یہ ٹرانزیکشن کے بعد یہ جو ایڈ ہو رہی ہے اس کے بعد چار ہزار دو سو آ گیا اب یہ جو ہے ہم لیس جو ہو رہی ہیں ٹرانزیکشن ان کو ایڈ کر کے پھر اس میں سے لیس کرتے ہیں دوسری ٹرانزیکشن کو تیرہ سو پچھتر پھر تین سو پندرہ ان کو تینوں کا ایڈ کیا تو اٹھارہ سو پانچ ہو گیا اب کیا کرنا ہے کہ یہ لیس لکھا رہا ہے تو ہم نے لیس ہی کرنا ہے چار ہزار دو سو میں سے مزید ٹھیک ہے اب اکور ٹو یہ والی لینٹ چار ہزار دو سو اس میں سے مائنس کریں یہ تو مائنس آپ کا جو نیگٹیو بیلنس ہے انکریز کر جائے گا ٹھیک ہے تو ٹوٹل جو ہے آپ کا نیگٹیو بیلنس ایز پر بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کتنا آ رہا ہے چھ ہزار پانچ سو اور یہ کریڈٹ نہیں آرہا یہ ڈیبیٹ بیلنسا آ رہا یہاں پہ میں نے ڈیہ آر کر دیا ڈیبیٹ بیلنس ٹھیک ہے ڈیبیٹ بیلنس شو ہو رہا ہے کہ آپ آہ آپ کے پاس آ رہا ہے پانچ ہزار ایک سو بینک میں آ رہا ہے چھ ہزار پانچ ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ چیک جو ہے آپ نے ایشو کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک کلیئر نہیں ہوا اور یہ والے جو ہیں آہ انٹرس سے چارج کی ہیں جو بینک نے ٹھیک ہے اور چیک کلیر نہیں ہوا اور ایک ڈیسونر ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیفرنسز کی وجہ سے اب آپ نے انٹریز کون سی کرنی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چیک ایشیو بٹ نوٹ پریزینٹڈ یا کلیر اب یہاں پہ یہ انٹری نہیں کر ریکارڈ کرنی کیونکہ آلیڈی آپ کر چکے ہیں جس یہاں پہ شو کروانے ہی تھی ٹھیک ہے will not be recorded as already entered oblique recorded in cashbook ٹھیک ہے یہ already کر چکے تھے آپ اس لیے آپ نے دوبارہ سے ہی انٹری کرنی رہی ہیں صرف ریکنسیلیشن میں شو کروا دی نہیں ہیں کہ یہ جو ہمارا ڈیفرنس آ رہا ہے بینک کے ساتھ وہ کس وجہ سے آ رہا ہے ہمارا بیلنس آ رہا ہے پانچ ہزار ایک سو نیگٹیو اور بینک میں نیگٹیو بیلنس آ رہا ہے چھ ہزار پانچ روپے اور کس وجہ سے آ رہا ہے وہ ریزن یہ ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ جو ریزن ہے فرسٹ والی یہ جو نائن ہنڈر والی ریزن ہے یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے کہ انٹری نہیں ہوگی آلڈی کر چکے ہیں جسٹ ویٹ کریں گے یہ چیک کلیر ہونے کا تو ہمارا بینس میچ کرے گا اب یہ جو ہے انٹرسٹ آن آور ڈرافٹ ٹھیک ہے اب بینک نے انٹرسٹ چارج کی ہے تو یہ آپ نے ریکورڈ نہیں کیا ہوا تھا تو یہ ریکورڈ آپ نے کرنا ہے جو ریکورڈ کیا ہوا تھا وہ نہیں کرنا ہے جیسے شو کرنا ہے اور جو نہیں کیا ہوا ریکورڈ وہ آپ نے ریکورڈ کر دینا ہے یہاں یہاں پہ ریکورڈ کریں گے تو کریڈٹ کسے کریں گے بینک کو بینک آپ کا کام ہو رہا ہے بینک کو میں یہاں پہ ریکورڈ کریں گے یہاں پہ ریکورڈ میں یہاں پہ سی آر دیکھ کے کریڈٹ کر دیتا ہوں آہ سوری یہ جو ہے میں آمونٹ بھی ساتھ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیون نہ رہے ایک سو پندہ آر پی کے ساتھ یہ ڈیبٹ کریں گے اور بینک ایک سو پندہ آر پی کے ساتھ کریڈٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ کوشن کا حصہ نہیں ہے لیکن آہ اگر آپ ایکچوال میں ریکنسیلیشن بناتے ہیں تو پھر آپ نے کون کون سی انٹری پاس کرنی ہوں گی وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے اپنے اپنے بک اپ اکاؤنڈ میں یہ بوچر ڈالنے ہوں گے تب جاکی ایفیکٹ کریں گے ہٹ کریں گے لیجر کو ٹھیک ہے چیک نوٹ کلیرڈ یٹ یہ آپ نے انٹری نہیں کرنی یہاں پہ میں سیم نیریشن لکھ دیتا ہوں کہ ویل نوٹ بی ریکورڈٹ ایز آلیڈی انٹرڈ یا ریکورڈڈ ان کیس بک یہ ہم ریکورڈ کر چکے ہیں صرف یہ کلیر نہیں ہوئے تو ہم اس کلیر ہونے کا ویٹ کریں گے لیکن دوبارہ سے ریکورڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے لاسٹ جو ہے اس میں بل ڈیسونرڈ بل ڈی سونرڈ ہو جائے یا چیک ڈیسونرڈ ہو جائے تو اس کی آپ انٹری کرتے ہیں دوبارہ ٹھیک ہے تو اس کی انٹری دوبارہ آپ ریکورڈ کریں گے ٹھیک ہے ویل بی ریکورڈڈ یہ کریں گے اور دوبارہ سے جو ہے پارٹی کو آپ بینک یہاں پہ آپ کا کریڈٹ ہوگا کتنی امانٹ کے ساتھ ہوگا تین سو پندرہ کے ساتھ اور ڈیبٹ آپ کسے کریں گے پارٹی کو جس پارٹی نے چیک ڈیس آنر کیا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پارٹی ابلیگ کسٹمر جس نے چیک ڈیس آنر کیا ہے آپ اس کو جو ہے دوبارہ سے ڈیبٹ کر دیں گے اور بینک اپنا کریڈٹ کر دیں گے کیونکہ بلڈ ڈیس آنر ہو چکا ہے بلڈ ڈیس آنر ہونے پہ چیک ڈیس آنر ہونے پہ آپ نے اس کی ریورسل انٹری ڈال دینی ہے چھے زار پانچ یہی آنسر ہے اور یہ ہمارا میچ کر رہا ہے ہمارا کمپلیٹ ہے پھر بھی کسی سٹوڈنٹ کو کوئی کنفیجن ہو تو مجھے کمنٹ کریں میسج کریں واتس ایپ کریں ایون کے کال بھی کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو مزید الیبوریٹ کر دوں گا ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں تھانکس فار واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ